السلام علیکم ایبریون ویلکم بیکٹو این ایڈر ویلوگ اور میں بالکل ٹھیک ہوں آئی ہوپ آپ سب بے ٹھیک ہوں گے اور اب بے ٹائم ہوا ہے بارہ و جس چکے ہیں اور آج میری ہیلپر جو ہے وہ جلدی آگئی ہیں انہوں نے کہیں جانا ہے آپ کو باہر کا ویو دکھاتے ہیں اور یہ جو ویلوگ ہے نا میں نے بناہا کے تو رکھا ہوا تھا لیکن اپلوڈ جو ہے نا وہ میں تھوڑا لیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ اس میں بسند کا ویلوگ ہے اور بسند تھی جی لاسٹ فرائیڈے فیصلہ باد میں اور یہ ہے جی بائر کا ویو ٹھیک ہے جو ہے بسند کا ہے جو شورٹس وہ آگئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور مزا آئے گا دیکھ کے سب نے بہت انجوائے کیا اوپر چھت پہ تو ہم لوگوں نے تو کھانے ہی بنانے ہوتے ہیں گھر میں یہاں گھر کے کام بغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو اندر چل کے کرتے ہیں گھر کے کام شام اور آپ کو بتا رمضان آنے والا ہے رمضان کی بھی بڑی اچھی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ ہم لوگ کر رہے ہیں صفائی وغیرہ گھر کی روز تھوڑا تھوڑا کام کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان کی نا ایک سپیشل خوشی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ روزے رکھنے ہے تیاری کرنی ہے روزے کے افتاری کی تیاری سہری کی تیاری تو اس سے پہلے جو بیسک کام ہوتے ہیں کچن وغیرہ کے گھر کے تو وہ ہم لوگ تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں لیکن آج کی روٹین آپ سے جلدی جلدی شیئر کرتی ہوں اچھا جی بچوں نے جو ہے نا وہ ناشتہ کر لیا اپنا ان کے لیے میں نے وہی بنایا ہے انڈا پراتھا اور لسی وغیرہ اور میرا دل نہیں کر رہا تھا انڈا کھانے کو تو میں نے کیا کیا ہے کہ دال بنی ہوئی تھی رات کی تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے آٹا نہیں نہیں آٹے میں دال ڈال دیا ہے اٹا ہ میں نے گوند لیا تھوڑا سا آٹا لے Henئے اس میں میں نے ڈال ڈال کے نےW اس کو گوند لیا ہے اور اس میں ڈRewriter کیا ہے میں نے تھوڑا سا پیاز ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم گوند لیں گے اس میں میں نے پانی کی جگہ میں نے ڈال ڈال لیا اور تھوڑے سا ہی میں نے پراتھے بنانے تھے تو میں نے اس حساب سے یہ آٹا재 نے تیار کیا ہے اور یہاں پر اس میں میں نے اٹ کیا ہے نمک اور تھوڑی سیups مرچ کیونکہ دال جو ہے وہ آٹے میں ایڈ کریں گے تو اس کی جو نمک مرچ ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے فیکی فیکی سی ہو جائے گی آپ تھوڑا سا نمک مرچ ایڈ کر لو پیاز ایڈ کر لو اور میرے پاس یہاں پہ موجود نہیں تھا دھنیا ہری مرچے وہ بھی ضرور ایڈ کرنی ہے اور اس کو بناتے بناتے ہی جو ہے نا وہ میرے پاس آ چکا تھا دھنیا ہری مرچے وہ بھی میں نے پھر اس میں ایڈ کیا یہ بے رونک سکسا لگ رہا ہے یہاں پہ آٹا اور شکر ہے باہر سبزی والا آ گیا تھا ہم نے اسے لیے فٹا فٹ دھنیا اور ہری مرچے اور وہ اس میں ایڈ کی ہیں میں نے ہٹے کے اندر اور یہ ہے اس کی فائنل لک اور اس کے بڑے چھوٹے چھوٹے سائز کے میں نے پراتھے بنائے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ پراتھے اس کے ساتھ آپ چار بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیں بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے دار یہ پراتھا لگتا ہے ٹھیک ہے میری امی بناتی ہیں اس طرح کے پراتھے تو آج میں نے سوچا میں بھی ڈال کے اندر ڈالتا ہوں آج بسند ہے آج بسند ہے چلان یہ بابا لے کے آئیں بابا لے کے آئیں بابا لے کے آئیں بابا لے کے آئیں خلوف معا اکلا ، مازیں خلوف خلوف یہ ہاں خور پھڑ 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 نیجا ٹھیک ہم مہم کیورٹ رہے ہو ایہہہہہہہ ایہ Chang Ilho حقی آپ کی آپ کی آئی اوڑ سمسین لوگ کی آئی یہ آری National ان کی باہر ظاہroom 儿oso آری م آپ االی آپ کے مویل کے ساتھ ساتھیں جا آئیے پڑھی پہی سامان جا رہےے ہیں جا رہے آپ یہ خaloزیں جا رہے ہیں اوہ پاپس کرا ہمارا دکھوں ہمارے گاٹی نہیں رہا تم best کٹ نہیں اس لachu فرام بھئی دو رہی ہے Grあと بھرگہ اپنی ٹیپ باندھو آتا تو سارے بڑے ہوں دہی سارے خوندوں خوند سارے آتا ہوReg پڑے ہوں دہ کیا کریں گے نہیں چاڑا پیدا ہنے پکنی کیا میں بدلے filmeizado پکنی جلدی چھوٹا ہروں پیدا خیچی کریں خیچی کریں پیدا کی پہلا کیا اٹھو گجلے ڈال چیلک خیلک خیلک جب مجھے تک مجھے تک مجھے تک مجھے تک پیچھا مجھے تک سکتر 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 کنیا دھرو بھائی وہ تاہت یہاں چھے اس کو پیچھا لگائے نا پیچھا 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 جا بھئی یہاں ویڈیو بنا بھائی کٹا گیا اے کٹا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا فیصلہ باد میں تھی بسند اور اوپر بھائی اور میرے ہزمینڈ اور بچے جو اے نا وہ منا رہے تھے بسند یہ کچھ ریکارڈنگ تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ سوچا شیئر کروں اور میں نے جو اے نا موسم تھنڈا تھا تو میں نے بنائی ہے سیوی سیمیاں شام کے ٹائم اور سیمیاں سب کوئی بنانی آتی ہوں گی تو میں نے سوچا میں یہ بھی ریکارڈ کر لوں کہ آج میں نے کیا بنایا اور سیمیاں جو اے نا میں نے بنائی ہیں شکر میں اور دیسی گی کا پہلے ان کو تڑکہ لگایا دیسی گی میں ان کو تھوڑا سا براؤن کیا اور بیچ میں ڈال دی سبز لائچی اور ساتھ ہی ڈال دیا گرم دودھ اور تھوڑے سی شکر ڈال کے اس کو میں نے ہلکی آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیا بس یہ سیمپل سی ریسیپی ہے میری یہ سیمیوں کی تو آئی ہوب آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا ویلوگ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میں آپ کو ملوں گی اپنے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی